ہیلو وین کی تقریب میں ایک سو پچاس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے یورپ کا ایسا شو ہے ایسا کلچرل شو ہے جو کہ آپ اس کے بارے میں سن کر حیران ہو جائیں گے یہاں پہ روپ دھارنا ہوتا ہے مختلف شیف کے اندر اپنے آپ کا جو رنگ ہے کلر ہے وہ چینج کر کے بلکل خوفناک اور ڈراؤنا اس کو بھوت فیسٹیول بھی کہا گیا ہے بھوتنات بھوت جیسی اپنی شکل بنا کر یہاں پہ آپ کو انٹر ہونا ہے اور جتنی آپ عجیب حرکت کریں گے جتنا گھناؤنا کام یہاں پہ کریں گے اتنے ہی آپ کو داد دی جائے گی جیسے ہمارا کلچرل میلہ پاکستان میں اور مختلف ایشیا ملکوں میں ہوتا ہے اسی طرح گوروں میں یورپ کے اندر مختلف جگہ پر ہیلو وین کی تقریب رونما ہوتی ہے اس دوران ایک سو پچاس افراد بھگدر مچنے سے حالات ہو چکے ہیں یہ سچویشن ہے وہاں کی بہت زیادہ وہاں پہ لاشے دیکھنے کو مل رہی ہیں کافی زیادہ تعداد میں زخمی بھی وہاں پر موجود ہیں جو کہ کرونا وائرس کے بعد پہلی تقریب ہوئی تھی یہ جہاں پہ لاکھوں لوگ یورپ کے جو شرکت کرتے اس میں ان کا عجیب طریقہ کار اس میں شرکت کرنے کا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بہت ہی عجیب ان کے سٹائل ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کو انہوں نے ڈرانا ہوتا ہے یعنی عجیب سے کپڑے پہننے ہوتے ہیں ایسے ماسک لگانے ہوتے ہیں جس سے اگلے بندے کو ڈرائیا جا سکے عجیب شرک ہوتے ہیں ان کے تو وہاں پر بہت سی تنگ گلیاں تھی جہاں پر یہ تقریب درونما ہوئی وہاں پہ ایسی ایسی گلیاں تھیں جن میں نکلنا بہت مشکل تھا لاکھوں افراد تھے لیکن گلیاں چھوٹی تھی گلیاں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھگ درد مچ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک سو پچاس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ جنوبی کوریا میں پیش آیا جس طرح ہمارے ہاں ایک میلہ ہر سال لگتا ہے ایشیا کے اندر کئی ممالک ہیں جہاں پر میلے وغیرہ کی تقریب ہوتی ہیں ہمارے کلچر کے حساب سے جو بھی یہاں پر تقریب ہوتی اسی طرح گوروں کے بھی عجیب عجیب سٹائل ہیں عجیب عجیب میلے ہیں وہاں پہ بھی یہ ایک تقریب رونما ہوتی ہے ہر سال یورپ کے اکثر ممالک میں یہ تقریب ہوتی ہے ہیلووین کی تقریب اس کو کہا جاتا ہے ہیلووین کی اس تقریب میں بھگدر مچنے کے دوران ایک سو پچاس افراد جان کی بازی ہاتھ جاتے ہیں یہاں پر آنا ہوتا ہے عجیب سے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو عجیب عجیب رنگ لگا کے یعنی خوفناک بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے خوفناک جتنے آپ نظر آئیں گے اگلے بندے کو ڈرائیں گے تو آپ یہاں پر ایک اچھا رول پلے کر سکیں گے تو دوستو یہ اس طرح کی تقریب ہوتی ہے عجیب عجیب شوک این لوگوں کے تو اس تقریب کے دوران بھگدر مچنے کے دوران ایک سو پچاس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں